مستحب نمازوں میں سے ایک بہت انتہائی اہم نماز نماز جعفر تیار بھی چار رکعتی نماز ہے یہ دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے اور اس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے جس میں تین سو بار تسبیحات اربعہ پڑھی جاتی یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ جو نماز ہے اس کے تین نام لیے جاتے ہیں نماز جعفر تیار بھی اس کا نام ہے نماز حبہ بھی اس کا نام ہے اور صلاة التسبیح بھی اس کا نام یہ تینوں نام نماز جعفر تیار کے مشہور ہیں ہمارے برادران اہل سنت میں صلاة التسبیح کے نام سے یہ نماز بہت معروف ہے سب سے زیادہ تعقید دیکھی اگر مستحب نمازوں میں دیکھی جائے تو وہ نوافل یومیہ کی یعنی ہر جس پہ ہماری گفتگو پچھلے دفعہ ہو چکی ہے ہر واجب نماز کے ساتھ اس کے کچھ نافلہ ہے نوافل یومیہ کے بعد سب سے زیادہ ثواب نماز شب کا ہے اور نماز شب کے بعد سب سے زیادہ تعقید اور ثواب نماز جعفر تیار کا ہے یعنی پہلے نوافل یومیہ ہے پھر اس کے بعد نماز شب ہے اور اس کے بعد پھر نماز جعفر تیار ہے یعنی دیگر تمام مستحب نمازوں سے بھی زیادہ تعقید نماز جعفر تیار کی حتیٰ کہ نماز غفلہ سے بھی زیادہ سنت کے اعتبار سے بھی اور ثواب کے اعتبار سے بھی زیادہ تعقید نماز جعفر تیار کی نماز شب قدر اس سے بھی نماز شب قدر کا کتنا زیادہ ثواب ہے اب دیکھئے گا اس سے بھی زیادہ ثواب اور تعقید نماز جعفر تیار کی روایات میں آئی ہے اور یہ صرف ہمارا ہی مسلک کا اور فقہ کا حکم نہیں ہے بلکہ غیر شیعہ مسالک میں بھی اس نماز کی بہت تعقید آئی ہے ہمارے برادرانے علی سنت جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ارس کی آپ کی خدمت میں کہ صلات التصبی کے نام سے یہ نماز بہت معروف ہے البتہ ان کے ہاں یہ نماز حضرت جعفر تیار کے بجائے ان کے پاس روایت میں یہ ہے کہ رسول نے اس نماز کو اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے لیے کوئی نماز جو ہے وہ تعلیم کی تھی جنت البقی میں آئمہ بقی کی قبر کے پاس پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کی قبر مبارک ان کی کتابوں میں مثلا سنن ابی دعود اور سنن ابن ماجہ اس کے اندر یہ روایات موجود ہیں صلات التصبی کے مطالب اور تقریبا یہی طریقہ وہاں پہ بھی پایا جاتا ہے ہمارے علماء کے کہنا ہے کہ ممکن ہے اس نماز کو پیغمبر اسلام نے حضرت جعفر تیار کے علاوہ اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کو بھی تعلیم کی ہو یعنی پیغمبر نے یہ دونوں کو تعلیم کی ہو اس وجہ سے دو الگ الگ روایت اس طرح سے آئی ہیں اور یہ اتنی اہم نماز ہے کہ باقاعدہ مستقل کتابیں نماز جعفر تیار اور حضرت جعفر تیار کی شخصیت پر لکھی گئے ہیں اچھا یہ نماز کب تعلیم ہوئی نماز جعفر تیار لیکن پیغمبر اسلام نے اس نماز کو حضرت جعفر تیار وہ حبشہ سے واپسی پر ان کی پندرہ سال کی حبشہ میں محنتوں کے انعام میں حدیعے کے طور پر پیغمبر اسلام نے اس نماز کو حضرت جعفر تیار کو حدیعہ کیا تھا پندرہ سال کی خدمات ہماری وسائل الشیعہ کی آٹھویں جلد میں شیخ حرام علی نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کو بیک وقت دو خوشیاں ملی تھیں ایک تو خیبر کے قلعے کے فتح ہونے کی خوشی اور دوسری خوشی تھی حضرت جعفر تیار کی واپسی یعنی دونوں بھائی تھے علی اور جعفر چھوٹے بھائی نے قلعے خیبر فتح کیا تھا اور دس سال بڑے بھائی جعفر تیار وہ حبشہ تقریباً فتح کر کے وہاں سے واپس لوٹے تھے پیغمبر اسلام نے بات ارشاد فرمائی تھے کہ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جعفر تیار کی واپسی کی زیادہ خوشی مناؤں یا قلعے غیبر کے فتح یادی کی جعفر تیار کون حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت امیر المومنین کے بھائی پیغمبر اسلام کے چچزاد بھائی اور پیغمبر یہ جملے بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جعفر سورت اور سیرت میں میری شبیہ دیکھیں وہی بات جو شہزاد علی اکبر علیہ السلام کے لئے آئی ہے رد بھیجے نا محمد وعالی محمد کہ سورت اور سیرت دونوں میں شہزاد علی اکبر پیغمبر اسلام کی شبیہ تھے پیغمبر کا خود ارشاد ہے اس سلسلے میں کہ جعفر سورت اور سیرت میں میری شبیہ اور میں اور جعفر ایک ہی شجر سے وابستہ روایہ پر ملتا ہے کہ پیغمبر نے جب جعفر تیار کو دیکھا تو پیغمبر ان کے استقبال کے لئے بارہ قدم آگے گئے جعفر تیار کو گلے لگایا جعفر تیار کی پیشانی کو بوسا دیا اور کہا ہے جعفر کیا میں تمہیں ایک چیز حدیہ کروں جعفر نے کہا جی جی یا رسول اللہ اچھا خیبر کے قلعے کی فتحیابی کے بعد مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا تھا بے تہاشا سونا چاندی ہاتھ آیا تھا یہاں تک کہ اتنا سونا چاندی تھا کہ کلہاروں سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کیا گیا تھا تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ پیغمبر اسلام جعفر کو کافی سونا چاندی وغیرہ دیں گے پیغمبر نے کہا ہے جعفر میں تمہیں جو چیز عطا کر رہا ہوں اگر تم اسے روزانہ انجام دو تو یہ پوری دنیا اور ہر وہ چیز جو اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ نماز ہے جو میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور درود بھیجے اور پھر پیغمبر نے اس نماز کو باقاعدہ مغفرت کے گناہ کے حوالے سے گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے تعلیم کیا اور کہا کہ اگر تم دیکھیں ایک محال چیز کو بھی فرض کیا جاتا ہے کبھی اے جعفر اگر تم یہ نماز اتنا زیادہ گناہوں کی مغفرت میں دخیل ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تم میدان جہاد سے بھی فرار اختیار کر دیکھا جائے تو کتنا بڑا گناہ الفرارو من الزحوف میدان جہان جہاد سے فرار اختیار کرنا ہے گناہ نے کبیرہ کی فیرست میں آتا تو جعفر کے لیے اس قسم کی بات کہی پیغمبر نے دیکھیں محال چیز کو فرض کیا جاتا ہے جیسے نہیں کہا کہ آپ سنتی ہیں اگرچہ طبیعتوں پر گرہ گزرتی ہے لیکن بہرحال روایت میں یہ بات آئی ہے کہ میری بیٹی بھی اگر فلاں گناہ کا ارتکاب کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھوں کو کٹ دیتا تو محال چیز کو فرض کیا جاتا ہے اسی طریقے جیس طرح پروردگار عالم نے اپنے لیے محال چیز کو فرض کیا ہے لَوْ كَانُ فِيهِمَا آلِحَةٌ إِلَّا اللَّهْ لَفَصَدَتَ اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو کائنات طبعہ و برباد ہو جاتی ایک محال چیز کو فرض کی یعنی اپنی توحید کو خطرے میں ڈال دیا اللہ نے تو بازاخوات کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے تو کہا کہ اگر تم میدان جہاد سے بھی فرار اختیار کرو اور تمہارے گناہ سہراؤں کی ریت اور سمندر کی تہہ میں پائے جانے والی مٹی کے برابر بھی ہو تب بھی پروردگار ان کو معاف کر دے گا یعنی یہ نماز جعفر تیار کا ایک بہت بہترین سواب ہے اور بہرحال پیغمبر نے یہ نماز ان کو ہدیہ کی اور جب سے اب تک چودہ سال سے تمام صاحبان ایمان اس نماز کو پڑھتے آ رہے ہیں جعفر تیار کے نام سے اور اس کے بعد پھر جنگ موتا میں جعفر تیار کی شہادت ہو گئی تھی شہادت کے وقت جعفر تیار کی عمر اکتالیس سال تھی اور اس جنگ میں بھی جعفر تیار کے جسم پر ستر سے زائد تلواروں اور نیزوں کے زخم آئی تھی جعفر تیار دونوں ہاتھ ان کے قطع ہو گئی تھی اور اسی بنا پر ان کو ذل جناہن یعنی دو پروں والا کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ جنت میں ان کے دو کٹے ہوئے بازوں کے سلے کے طور پر پروردگار نے دو پر عطا کی ہیں جس سے وہ جہاں چاہیں جنت میں پرواز کرتے ہیں جعفر تیار سورت اور سیرت میں یعنی اپنی زندگی میں پیغمبر اسلام کی شبیع اور شہادت کے بعد ہاتھوں وہ قطع کرنے کے بعد جو شبیع بنے حضرت عباس علامدار علیہ السلام اور ابھی حالیہ دہشتگردی کی پچھلے چند سالوں کے اندر جو دنیا کے اندر ایک لہر چلی ہے اور اس کے اندر دہشتگرد گروہ مثلا جبت النصرہ النصرہ فرنٹ کے نام سے ان دہشتگرد گروہ نے پہلے حضرت حجر ابن عدی امیر المومنین کے صحابی پیغمبر اسلام کے صحابی ان کی قبر کو نقصان پہنچایا اور خدائی کی ان کے روزے کو توڑ پھوڑ دیا قبر کی خدائی کر کے جسم نکالنا چاہتے تھے اور جن افراد نے یہ کوششیں ناتمام کی تھی اس کے بعد باقاعدہ طور پر ان تمام افراد بھی واصل جہنم ہوئے جنہوں نے یہ والی اقدام کیا تھا اور ان کی گردانیں بھی قطع ہوئیں تو بہرحال حجر ابن عدی کی قبر کی توہن کی جسم کو نکالنے کی کوشش کی اور اپنے تہیں کچھ فیک تصاویر جاری بھی کی کہ حجر ابن عدی کوئی قبر سے نکال ان کا جسم نکال لیا گیا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا خود جو ہاں کے ان کے روزے کے جو متولی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ خدائی کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کہیں حجر کا جسم ظاہر نہیں ہوا اور ایک فیک تصویر جو ہے وہ انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر انہوں نے شائع بھی کی خیر اس کے بعد بھی مسلمانوں میں کوئی خاص غم و غصے کی لہر نہیں دوڑی صرف شیعہ دنیا میں شدید احتجاج ہوا اور اس کے بعد ان دہشت گردوں کی ہمتیں اور بڑھ گئیں اور پھر انہوں نے اردن کے جنوبی علاقے کا رخ کیا جہاں کے حضرت جعفر تیار کے قبر مبارک ہے اور الکرٹ جو کہ وہاں کا ایک علاقہ ہے باقاعدہ وہاں پر حملہ کیا اور ان تکفیریوں نے حضرت جعفر تیار کے مزار کو بھی آگ لگا دیا یہ واقعہ دوہزار تیرہ ہی کے اندر پیش آئے یعنی اتنے عظیم صحابیوں کی قبور کی اتنی بحرمتی ہوئی اور مسلمانوں کے اندر اتنی بے حیثی رہی اور اس پہ کوئی خاص تاجب کی بات بھی نہیں اس بے حیثی کی ابتدہ جنت البقی کے انہدام کے ساتھ ہی مسلمانوں میں آ چکی تھی اسی کا یہ تسلسل یعنی سوائے محبان اہل بیت کے اس دن آٹھ شبوال کے لیے پوری دنیا میں اور شاز و نادری کہیں اتجاج کوئی ہوتا اور اس انداز سے کوئی نہیں ماناتا جس طرح سے صاحبانی ایمان اس دن کو مناتے ہیں تو پیغمبر اسلام نے بھی حضرت جعفر تیار کی شہادت کا اس قدر غم اپنے دل پر لیا تھا کہ پیغمبر بیمار پڑ گئے تھے اور حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ تین دن مسلسل پیغمبر اسلام جعفر تیار کے گھر پر تازیت اور تسلیت کے لیے جاتے رہی تھے اور باقاعدہ کھانا وغیرہ بھی ان کے گھر بھیجوائے تھا تو ظاہر جعفر تیار کی کچھ خصوصیات تھیں کچھ فضائل تھے اس کی بنا پر پیغمبر اسلام اتنی زیادہ ان سے محبت کرتے تھے فساحت و بلاغت بھی اس قدر تھی بات میں ان کا اتنا اثر پایا جاتا تھا کہ جب نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت جعفر تیار نے کی تھی تو نجاشی زہر و قطر رونے لگا تھا اور خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد اس قدر اپنے بڑے بھائی سے محبت کرتے تھے دس سال کا یہ فرق تھا جعفر دس سال بڑے تھے کہ اس قدر محبت کرتے تھے کہ خود حضرت جعفر تیار کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار جو حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے شوہر تھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور جنت البقی میں جن کے قبر مبارک کہتے تھے جب بھی ہمیں اپنے چچا علی بن ابی طالب سے کچھ مانگنا ہوتا تھا اور آپ کسی مسلحت کی وجہ سے امساق فرماتے تھے یعنی ہمیں نہیں دینا چاہتے تھے وہ چیز اور منع کرتے تھے تو ہم آپ کے بھائی جعفر تیار کے حق کا واسطہ دیتے تھے تو آپ فوراں وہ چیز ہمیں عطا کر دیتے تھے اور یہ بات بھی بحر الانوار کے اندر آئی ہے کہ حمزہ اور جعفر تیار پیغمبر اسلام ہر نبی اپنے ساتھ کچھ گواہ امت کے لے کر آئے گا پیغمبر اسلام کے لیے حمزہ اور جعفر تیار گواہ کے طور پر میدان قیامت میں بیش ہوں اور ان کی کرسی اور جگہ پیغمبر اسلام کے بہت قریب ہوگی تو پیغمبر بھی جملے فرماتے تھے کہ میں علی جعفر اور حمزہ ایک ہی تینت پر خلق ہوئیں ساتھویں جلد جو بحر الانوار کی اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے تو دیکھیں فضائل جو ہیں یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتے ہم تو یہاں پر ہم لوگوں کا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ ہم ہمارے جیسے فاسق و فاجر افراد ان کے لئے بھی بہرحال اپنے تین جو ہے وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ دے اور انشاءاللہ سبی کی دعا ہوتی بھی ہے لیکن اصلا جو ہے بڑے مقامات کو حاصل اتنے گناہوں کے ساتھ لا پروہ زندگی گزارنے کے ساتھ حاصل کرنے کی امید کرنا دعا تو کی جا سکتی ہے خواہش تو کی جا سکتی ہے لیکن ریالیٹی میں حقیقی طور پر کیا ایسا ہو سکتا ہے حسد جعفر تیار کو آخری اتنا بلند مقام کن وجوہات سے ملا پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام پر وحی کی تھی کہ میں چار باتوں کی بنا پر جعفر کو بہت پسند کرتا ہوں یعنی پروردگار کہہ رہا ہے پیغمبر پر باقاعدہ وحی آئی تھی پیغمبر اسلام نے حسد جعفر تیار کو بلایا اور ان کو پیغام وحی سنایا جعفر نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ نے آپ کو خود نہ بتایا ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ باتیں گوش گزار نہ کرتا کہ وہ چار باتیں کون سی ہیں خود جعفر تیار نے بتائیں تو پیغمبر اسلام کو وحی کے ذریعے پروردگار عالم نے کہیں تھی کہ چار باتوں کی بنا پر جعفر کو میں بہت پسند کرتا ہوں وہ چار خصوصیات جعفر نے پھر خود بتائیں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ میں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میں کبھی شراب سے آلودہ نہیں ہوا تیسری خصوصیت یہ ہے میری کہ میں فواہش اور کھلن کھلہ گناہوں سے میں نے ہمیشہ بھریس کیا ہمیشہ میں اس سے دور رہا اور چوتھی چیز میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا تو آپ نے دیکھا کہ یہ تمام خصوصیت ایسی ہیں کھلن کھلہ گناہ نہ کرنا اور بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا جھوٹ جو کتنا زیادہ آج کل رائج ہے اس کے اندر مومنین آج کل سمجھتے ہیں کہ یہ چیزے کوئی گناہ ہی نہیں ہے لیکن مکمل طور پر اس سے اجتناب اتنا بڑا مقام جعفر تیار کو دلوا گیا اور بھی خصوصیت جعفر کی بہت ایسی تھی کہ پیغمبر اسلام جعفر تیار کو ابو المساکین کہا کرتے تھے اتنا زیادہ انفاق کرتے تھے اتنا زیادہ کہ مسکینوں کا باپ جس طرح ایک باپ خبرگیری کرتا ہے غریبوں اور مسکینوں کی اس طریقے سے جعفر تیار خبرگیری کیا کرتے تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی اس قدر خدمات تھی اسلام کے لیے کہ آپ نے دو ہجرتیں کی ہیں ایک پہلی ہجرت حبشہ کی جانب کی تھی اور دوسری مدینہ کی طرف اسی وجہ سے آپ کو اس قدر غم و حضن میں مبتلا ہوئے تھے یہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے اور تین دن تک مسلسل جعفر تیار کے گھر بھی جاتے رہے ہیں ان کی یہ نماز جعفر تیار یعنی خود جعفر تیار نے کن وجوہات سے بلند مقام اتنا عظیم مقام حاصل کر لیا اور ان سے منصوب نماز جعفر تیار سے صاحبان ایمان اور علماء نے بھی بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا شیخ مرتضی انساری کہا جاتا ہے کہ آج کل جتنے بھی علماء ہیں جتنے بھی مجتہدین ہیں کوئی شخص بھی اس وقت تک مستند علم دین نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ شیخ انساری کی کتابیں جیسے غسائل ہے مقاسب ہے فرائد الاصول ہے اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں ان کو پڑے بغیر تصور ہی موحال ہے کہ کوئی شخص مجتہد تو کجا ایک بڑا عالم دین بھی قرار پاسگی خاتم الفقہ والمجتہدین ان کا لقب ہے اور کتنے بڑے ہمارے کالم اور مرجے گزریں شیخ محمد حسن جو کہ صاحب جواہر القلام کے نام سے مشہور ان کے انتقال کے بعد مرجے شیخ انساری کے ہاتھ میں آگئی تھی اور بلکہ صاحب جواہر خود ان کی مرجے کی موررفی کر کے گئی تھی کہ میرے بعد مرجے یہ ہوں گی اور اتنا عظیم مقام حاصل کیا کہ حرام امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں مدفون ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں تیری بھی صدی حجری کے عالم دین ہیں اور ان کی پیدائش بھی عید غدیر 18 زلج کے روز ہوئی تھی اور حضرت جابر بن عبداللہ انساری کی نسل سے شیخ مرتضہ انساری ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ان کو ایک توفہ دے رہے ہیں ایک بہترین جزدان کے اندر لپٹا ہوا قرآن علماء نے اس زمانے میں تعبیر کی کہ ان کو ایک بلند پایا فرزند پروردگار عالم عطا فرمائے گا اور اس کے بعد شیخ انساری کی ولادت ہوئی اور ان کی والدہ بھی اتنی عظیم خاتون تھیں اتنی عظیم خاتون تھیں کہ وہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بھی بغیر وضو کے شیخ انساری کو دودھ نہیں پلایا خاص طور پر خواتین خود محسوس کر سکتی ہیں کہ افتدائی دنوں کے اندر پیدائش کے بچے کو کس قدر جلد جلدی جلدی جو ہے غزہ کی احتیاج ہوتی اور ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد بھی یعنی ممکن نہیں ہوتا کتنی اس کے ساتھ مشکل ہیں لیکن اس مشکل میں بھی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو غزہ بہم پہنچائی ہو اور اس وقت وہ وضو کی حالت میں نہ ہو تو بہرحال شیخ انساری جیسا پھر ان کا بیٹا جو ہے ظاہر محنتیں کرنا پڑتی ہیں ریاضتیں کرنا پڑتی ہیں بلند مقامات کو لے کر اتنی آسانی کے ساتھ تو حاصل نہیں ہو جاتا کہ ٹی وی ڈرامے اور موسیقی اور سب دیکھتے رہے ہیں تو اس زمانے میں بھی اس زمانے کے مطابق علماء نے کہا ہے کہ اس زمانے میں بھی شیخ انساری کے چار کروڑ مقلدین دنیا کے اندر پائی جاتے تھے اور زہد و تقوی کا یہ علم تھا کہ انتقال کے بعد کل سترہ تومان ان کے پاس تھے بس سترہ تومان اور اتنا ہی تقریباً مقدار میں قرص تھا وہ پوری کے پوری رقم جو بچی ہوئی تھی وہ قرص کے ادائیگی میں صرف ہوئی اور ان کے کفن اور دفن وغیرہ کے اخراجات بھی ایک صاحب ایمان نے خود برداشت کی تو یہ ہیں شیخ انساری اب شیخ انساری نے اتنا بلند مقام کیسے حاصل کیا باقاعدہ ایران میں ان کی شخصیت کے کارناموں کے اعتراف پر ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیے جاتے ہیں اور ایک احترام تو ان کے مطالق ملتا ہے کہ شیخ انساری کے اتنے بڑے مقام کو حاصل کرنے میں جو دخیل ہے کہ بلوخ کے پہلے دن سے لے کر انتقال والے دن تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزار جس دن انہوں نے نماز جعفر تیار نہ پڑی کتنا عزم مقام حاصل کیا نماز جعفر تیار اور صرف یہ نہیں بلکہ روزانہ کے بھی کچھ جو مجتہدین کے کچھ دستور علماء اور طریقہ کار ہوتے ہیں کبھی آپ اس مطالق میں دلچسپی رکھیں کہ علماء اپنے روزانہ کے معمولات ان کے کیا ہوتے ہیں کس طرح سے وہ کیوں کون کون سے عمال روز انجام دیتے ہیں تو فرائض کے علاوہ لوایات میں ملتا ہے کہ نوافل یومیاں کی بلکل پابندی کرتے تھے ہر نماز کے ساتھ باجب نماز کے ساتھ جو نوافل ہوتے ہیں اس کے علاوہ دعائیں بہت کسرت سے پڑھتے تھے تاقیباتیں نماز کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے اور روزانہ قرآن کا ایک پارہ روز تلاوت کرتے تھے شیخ انساری زیارت جامعہ روز پڑھا کرتے تھے زیارت آشورہ روز پڑھا کرتے تھے اور نماز جعفر تیار روز پڑھا کرتے تھے تو اتنا بڑا مقام شیخ انساری نے حاصل کر لیا کہ کوئی شیخ آج مجتحد نہیں بن سکتا بڑا علم دین نہیں بن سکتا جب تک کہ شیخ انساری کی کتابوں کا متعلیہ نہ کر لی اور آج بھی صاحبان ایمان جو ایک رسم جاری ہوئی ہے بہترین رسم اربعین پر نجف سے کربلا پیدل جانے کی اس کو سب سے اولین طور پر نجف سے کربلا جانے کے اعتبار سے اس کی ابتدہ شیخ انساری نے کی تھی اور ان کے بعد کچھ عرصے کے لیے موقوف ہو گیا تھا سلسلہ پھر محدث نوری نے دوبارہ اس سلسلے کو جاری کیا تو یہ بھی جتنا بھی ثواب ایک لحاظ سے ثواب جاریہ جو اس رسم کی ابتدہ انہوں نے کی تھی آج بھی شیخ انساری کے روح کو پہنچتا ہوگا تو بہت آپ نے لکھا کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ واقعیتاً صرف شیخ انساری کی بات نہیں آیت اللہ بہجت کے متعلق بھی بات کہی جاتی کہ مرجعیت کی کتنی ان کے پاس سوچئے کہ ذمہ داریاں تھیں کتنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں ایک مرجعی کے پاس ان تمام مصروفیات میں سے بھی چوبیس گھنٹے میں سے بارہ گھنٹے عبادت خدا انجام دیتے تھے آیت اللہ بہجتہ بارہ گھنٹے اور چوبیس گھنٹے میں سے فقط چار گھنٹے سوتے تھے بس اور کہتے تھے کہ واقعیتاً جو جس اعتبار سے نمازیں پڑھتے تھے کہتے تھے اگر لوگ نماز کی لذت کو محسوس کر لیں تو انہیں اندازہ ہو کہ دنیا میں کوئی لذت نماز کی لذت کے مقابلے میں نہیں اور آج لوگ کتنا گھبرانے لگیں کہ بھئی آپ کے تو یہ ختم ہی نہیں ہوتے اور چھتیسمہ اور پیتیسمہ چلے چلے جارہا ہے کب ختم ہوں گے انتظار کریں کہ درس کب ختم ہوں گے نماز زمینے کہا تھا نماز میں بحشت ہے ان لوگ بھی پڑھی جاتی جو خود نماز سے بحشت کر رہے ہوتے تو بہرحال کتنی لذت انگیز چیز ہے یہ نماز جیسے کہ واقعیتاً حج کے سلسلے میں بھی امام کے پاس لوگ آتے تھے کہ مولا چالیس سال سے آپ حج کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور ابھی تک حج کے فضائل اور مسائل ختم ہی نہیں ہوئے امام نے کہا کہ جس حج کا حضرت آدم کی پیدائش سے چار ہزار سال پہلے یا غالباً دو ہزار سال پہلے سے جس کا تواف ہو رہا اور حج کی اجار ہو تو مچاتے ہو کیسے فقط چالیس سال کے اندر اس کے فضائل ختم ہو جائیں تو اس لحاظ سے واقعیتاً نماز اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ساری زندگی بھی ان کا تذکرہ ہوتا رہا ہے اس کی جو لذت ہے نماز کی وہ خود آیت اللہ بہجت کہتے تھے دنیا کی تمام لذتوں کے مقابلے میں ساری لذتیں ہیچ ہیں نماز کی لذت کے مقابلے میں اور ان کے بیٹے کہتے تھے ان کی متعلق بات کرنا اتنا زیادہ مشکل ہے بلکہ کتاب ابھی اس کا ٹائٹل بھی آپ کو دکھاؤں گا بس ہوئے محبوب کے نام سے وہ کتاب ان کی ارشادات اور ان کی نصیحتوں کے اوپر ان کی زندگی میں ہی کمپائل ہو رہی تھی لوگ ڈر رہے تھے کہ ہم نے کمپائل تو کر لیے اب آگا سے اجازت لینے کیلئے جا رہے ہیں اور معلوم کون اجازت لے کہ انہیں معلوم تھا کہ کبھی اجازت نہیں دیں گے اس بات کی کہ میری شخصیت میری باتیں یا جس میں میری کوئی تعریف کا پہلو ہو یہ ان کی زندگی میں کوئی چیز شاہے ہو جائے تو فرماتے تھے ان کے مطالعے بات کرنا کتنا مشکل ہے جو پوری کوشش جس کی رازداری پر ہوتی تھی کہ ان کی کوئی بات اندر سے نکل کے باہر نہ جائے اور یہ رازداری بھی انتہائی ماہرانہ کرتے تھے انتہائی ماہرانہ مثلا کوئی ان سے سوال پوچھ لیتا تھا کہ کیا کبھی آپ نے امام زوانہ علیہ السلام کی زیارت کی ہے تو وہ فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے امام زوانہ کی زیارت نہیں ہوئی بڑے ماہرانہ انداز سے یعنی اس طرح کا جواب دیتے تھے یعنی انکار بھی نہیں کیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں مجھے زیارت ہوئی لیکن اس انداز و طریقہ اور ہمیشہ باتوں کو کسی اور کی طرف نزبت دے کر یا ایسا توریا وغیرہ جسے کہا جائے کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ یہ جو معارف چیزیں یا کوئی موجزہ ایک کرامت بیان کر رہے ہیں یہ اپنے متعلق ہے کسی اور کی بات بیان کر رہے ہیں تو یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا اور اس حد تک کبھی تدریس کے لیے بھی جا رہے ہوتے تھے کبھی انہیں کہتے تھے کہ میں درس و تدریس کے لیے جا رہا ہوں میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں کہتے تھے میں مباعثے کے لیے جا رہا ہوں کبھی نہیں کہتے تھے کہ میرے شاگد نہیں کہتے تھے مباعث ہیں میرے جس طرح برابر کی سطح کا ایک شخص ہوتا ہے طالب علموں کو بھی ایسا ہی سمجھتے تھے ان کے بھی روزانہ کے جو معمولات تھے آیت اللہ بہجت کے ان میں حدیث قصہ کی روزانہ تلاوت کرتے تھے آج بہت سے احمق حدیث قصہ کی سنادوں اور اس کے اوپر اسے انداز کی بحثیں کرنے لگے ہیں کہ لوگوں میں تشکیق پیدا کر رہے ہیں روزانہ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے تھے روزانہ زیارت جامعہ کی تلاوت کرتے تھے روز کسرت کے ساتھ استغفار کرتے تھے نماز شب کسی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نماز شب چھوٹ جائے روز نماز شب پڑھتے تھے ہر نماز کے بعد جو خاص تاقیبات ہیں وہ پڑھا کرتے تھے اور زیارت آشورہ سو لان اور سو سلام کے ساتھ روزانہ پڑھتے تھے اور روزانہ ایک ہزار مرتبہ سور قدر کی تلاوت بھی کرتے تھے اور اس کے علاوہ محمد و عالم حمد علیہ السلام پر کسرت سے درود بھیجتے تھے اور روزانہ نماز جعفر تیار کو پڑھا کرتے تھے تو کتنے بڑے بڑے مقامات کو ان علماء نے حاصل کیا ہے جو ہم اپنی لا پرواہی میں دین سے بے رغبتی میں اور نماز جعفر تیار کسی کو پڑھنے کو کہہ دیا جائے تو وہ ہی کہا کہ تھوڑی دیر بھی اسے دس مرتبہ تسبیحات رکو میں پڑھنا پڑ جائیں تو کمر میں درد ہونے لگتا ہے زیادہ دیر کھڑا ہونا پڑ جائے تو پاؤں میں چیوٹیاں دیں گنے لگتی گی ہم لوگوں کی صورتحال اور نتیجہ سامنے ہے کیونکہ نہ کوئی مقام حاصل ہوتا ہے نہ کچھ تو اب اتنی جو فضیلت ہے اور ثواب ہے نماز جعفر تیار کہ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے اس کو کہ نماز جعفر تیار سنت موقعہ ہے تاقیدی مستحب اور آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ اروہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نماز جعفر تیار سنت موقعہ ہے عامہ اور خاصہ میں یہ نماز بہت مشہور ہے عامہ یعنی غیر شیعہ مسلمان خاصہ یعنی برادران ایمان ان میں روایت بہت مشہور ہے اس کی فضیلت کی اور روایت محتواطرہ سے یہ نماز ثابت کس نماز کو اکسیرِ آزم اور کبریتِ احمر بھی کہا جاتا ہے سرخ گندک جو ایک زمانے بہت نایاب تھی یعنی کسی چیز کو بہت نایاب بہت پریشس اور یہ قرار دیا جاتا تو تو کبریتِ احمر کہا جاتا ہے تو وہ اس کو کہا جاتا ہے اور یہ نماز آخر کون کون سے ایسے کام ہیں جن کے لئے خصوصیت کے ساتھ تعلیم کیا گیا بہت زیادہ سفارش کی گئی لیکن پہلے تو آپ ہر کام ہر جائز کام اس کے لئے نمازِ جعفرِ تیار ہر جائز حاجت کے لئے پڑھ سکتی ہیں عام ہو کام اس کے لئے بھی اور پیچیدہ کوئی اور مشکل کام ہو اس کے لئے بھی آیت اللہ بہجت سے بھی یہ بات پوچھی گئی تھی کہ سخت اور پیچیدہ مشکلات کو کیسے حل کرنا چاہیے آیت اللہ بہجت نے جواب دیا تھا کہ نمازِ جعفرِ تیار کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں اور ناغا نہ کریں اللہ آپ کو مشکلات کے مقابلے میں کامیابی عطا کرے گا تو نمازِ جعفرِ تیار اس عدوار سے کہ ہر پیچیدہ سے پیچیدہ مشکل سے مشکل کام کے لئے بھی نمازِ جعفرِ تیار اور عام کاموں کے لئے بھی ظاہر حاجت انسان کی ہوتی بہت زیادہ حاجت ایسی نہ ہوں لیکن ہوتی ہے اس کے لئے بھی انسان اس نماز کو پڑھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ گوستِ رسک کے لئے کسی کو مالی پریشانی ہو مالی تنگی ہو اس کے لئے بھی انماز ہے اور شادی میں صورت کے لئے یعنی بہت جلد اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ اس رشتہِ عزد و عواج کے اندر بن جائے تو وہ نمازِ جعفرِ تیار پڑھیں آیت اللہ بہجت اس کی بہت زیادہ تعقید کرتے تھے کہ شادیوں میں سہولت اور آسانی کے لئے نمازِ جعفرِ تیار کو پڑھا جائے اور خاص طور پر ایک عمل اور ایسا ہے جو آیت اللہ صادق روحانی نے بھی بتایا ہے بیچ میں زمنان آگیا اس میں بھی نمازِ جعفرِ تیار کیونکہ آر یہ فرما دیں چالیس روز تک اگر نمازِ جعفرِ تیار پڑھی جائے اور نمازِ امیر المومنین پڑھنے کے بعد زیارتِ آشورہ پڑھی جائے یعنی یہ چالیس روز تک یہ عمل ہوں اور ان چالیس دنوں میں ہر شبِ جمعہ جو آئے گی اس میں درمیانِ شب میں اٹھ کر چودہ ہزار مرتبہ یالی 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 اس طرح سے پڑھیں کہ کوئی دوسرا اس جگہ پر موجود نہ ہو اور سات موسوی سعادات کو کچھ رقم حدیعے کے طور پر دیں اور اگر وہ نہ مل سکیں تو سات دیگر سعاداتِ کرام کو بھی حدیعہ کیا جا سکتا اور وہ فرماتے ہیں کہ ان عمال کو انجام دینے کے بعد سارا ثواب روحِ حضرتِ زینب صلی اللہ علیہ کو حدیعہ کریں وہ فرماتے ہیں کہ بہت جل شادی کے لیے عمل تجربہ شدہ ہے اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ مدعہ حاصل ہو جاتا ہے نمازِ امیر المومن آپ دیکھ سکتی ہیں وفاتی وغیرہ کے اندر آپ اس کا طریقہ مل جائے گا اور نمازِ جعفرِ تیار کا تو بھی آگے جل کر آہی رہا ہے تو یہ بہت مجرد رہا ہے اس میں چالیس روز تک نمازِ جعفرِ تیار بہت تیز رفتاری کے ساتھ اگر اس مدعہ کو حاصل کرنا ہے تو انشاءاللہ بہترین ڈشتے آتے ہیں جن لوگوں نے اس کو تجربہ کیا ہے اور بڑے بڑے علاوان و مراجع اس کی تاقید کرتے ہیں تو آیت اللہ صادق روحانی کا اور اس کے علاوہ ایک سورہ احضاب کا بھی عمل ہے بیچ میں بات آ رہی ہے تو پیغمبر نے باقاعدہ تفسیر مجموع بیان میں چوتھی جلد میں بات روایت آئی ہے کہ جو اس سورہ احضاب کو ہرن کی خال پر لکھ کر وہ آویلیبل نہ ہو تو عام کاغاز پر بھی لکھی جا سکتی ہے تنگ مو کی بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھے تو اللہ کے حکوم سے اس کی بہنوں بیٹیوں اور دیگر رشتہ داروں کے شادی کے لئے اچھے رشتے آئیں گے خواب و انسان غریب ہی کیوں نہ ہو باقاعدہ روایت میں یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ سورہ توحہ کے سلسلے میں بھی بات آئی ہے کہ ہمارے چھتے امام امام جعفر صعب علیہ السلام کہ جو بھی سورہ توحہ کو لکھ کر سبز رشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے اور رشتہ لکھے کر کسی کے ہاں جائے تو اسے ناکام نہیں لوٹنا پڑے گا اور وہ شادی ہو کر رہے گی تو بہت یہ چیزیں ایسی ہیں دیکھیں آج کل لوگوں کے اعتقادات ختم ہو گئے ہیں لوگوں کوئی باتیں بتائی جائیں اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ کبھی حدیثیں آتی ہیں کبھی ہمارے پلیٹ فارم مدرسے کسے ہوتی ہیں تو بہت سے اس قسم کے افراد آج کل ان حدیثوں کا مذاق اڑانے لگیں ان کو کوشش یہ ہوتی ہے کسی طریقہ سے ان کو ضعیف ثابت کر کے لوگوں کے نگاہ میں ان کی اہمیت کو جو ختم کیا جائے تو اور یہ خالی یہ نہیں سورہ تہا کہ آپ نے آگے بھی دیکھا کسی کے اندر تفسیر بران میں کہ سلو کرانے کی نیت سے لڑنے والوں کے پاس اگر جائے یعنی سب کپڑے میں لپیٹ کر سورہ تہا کو لکھے اور لڑنے والوں کے پاس جائے تو وہ جھگڑا ترک کر کے سلو بھی کر لیں گے یہ بھی آیا ہے تو بہرحال اس انداز سے آپ دیکھیں تو سورہ تہا اور ایک اور جو آیت اللہ سیستانیو نے بھی ایک نماز ریکمینڈ کی نماز استغاثہ نماز استغاثہ حضرت زہرہ اس نماز کے اوپر بھی بہت زیادہ اعتراضات ہونے لگیں اور ایک وہابی افکار جو چیت کے اندر کچھ جراسین کے طور پر انجیکٹ کیے جا رہے ہیں اس میں ان چیزوں کو شیر ایک اور اس طرح کی چیزیں بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں جبکہ بڑے بڑے مراجع نماز استغاثہ یعنی سجدی میں جا کر اور یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیسینی جو جملے ہیں یہ کہہ جاتے ہیں اور یہ توصل ہی کی قسم ہے نہ کہ ظاہرہ نماز اللہ کیلئے پڑھی جا رہی ہے حضرت زہرہ کے لئے تو نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے ان کے نام سے منظوب ہے اور ان سے توصل اختیار کیا جاتا ہے نہ کہ سجدہ ان کو کیا جا رہا ہے جیسے کہ تاثر دیا جاتا ہے تو بہرحال یہ کہ یہ بھی نماز بڑی مجرب ہے تو یہ بیچ میں ہے کیونکہ اس کا تذکرہ آئے تھا تو میں نے کہا کہ دو چار چیزیں اور بھی ساتھی اس کے تذکرہ کر دی جائیں تو نماز جعفر تیار شادی کے سلسلیں بہت جلدی اگر ہو تو یہ نماز بہت ہی زیادہ سفارش شدہ اسی طرح سے گناہوں کی مغفرت کے لئے انسان کتنا زیادہ اپنی زندگی کے اندر دیکھے کہ واقعیتاں پوری زندگی گناہوں سے کسی بھرپور نظر آ رہی ہے تو پیغمبر فرماتے تھے کہ اے جعفر جعفر تیار سے کہتا ہے جو اس نماز کو بجا لائے تو خواہ اس کے گناہ سہرہ کی ریت کے برابر ہوں خواہ سمندر کی تہہ میں جتنی ریت ہوتی ہے اس کے برابر ہوں سب اس نماز کو پڑھنے کی وجہ سے بخشے جائیں اور باقاعدہ سواب العمال میں تو ہمارے آٹویں امام امام علی رضا علیہ السلام امام نے اس میں جملے ارشاد فرمائے کہ اگر کسی کے گناہ ریگستان کی ریت کے برابر ہوں اور کفے دریاں جو جھاگ ہوتا ہے دریاں کے اندر اس کے بھی برابر ہوں تو بھی پروردگار عالم وہ بخشا جائے گا اور امام نے فرمائے یہ جو بخشے جانے والی بات ہے اور یہ جو اختصاص ہے اور خصوصیت ہے یہ ہمارے شیعوں کے لئے یعنی یہ اگر اس نماز کو پڑھیں گے تو بخشے جائیں گے تو بے تہاشا اس نماز کا سواب ہے نام عمال اس نماز کو پڑھنے کے بعد اس قدر بھاری ہو جاتا ہے کہ مفاتح الجنان میں شیخ عباس قمی نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص بھی نماز جعفر تیار پڑھتا ہے ہر رکعت کے بدلے تو اسے ایک ہزار حج مقبول کا سواب ملتا ہے اور ایک ہزار مستحب عمروں کا سواب ملتا ہے یعنی چار اکتی کیونکہ نمازوں تو چار ہزار حج اور چار ہزار عمرے کا سواب دیکھیں وہاں پر لوگ آج کل اس میں بھی لوگ آج کل بخل کرنے لگیں زیادہ سواب والی چیز بتائی جائے تو ان کو یقین نہیں آتا حالکہ ان کو دیکھا جائے تو جس جگہ باہرگاہ سے یہ چیزیں عطا ہو رہی ہیں نہ وہاں آتا میں کوئی کمی ہے نہ وہاں پر بخل ہے اور نہ خزانے میں کمی ہونے کا کوئی خطشہ ہے تو وہ بے تہاشا سواب اس نماز کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کے علاوہ حاجت براری کے لئے حاجت کے لئے کوئی سے بھی ہمارے چھٹے امام نے اس کی بڑی تاقیت کی ہے اور باقاعدہ مضباح المتحجد حاجت جو شیخ توسی کی کتاب ہے اس میں ہمارے چھٹے امام نے باقاعدہ ایک طریقہ کار اس نماز کو پڑھنے کا بتایا ہے کہ تین دن تک روزہ رکھے بدھ جمعرات اور جمعہ اور بدھ جمعرات جمعہ تو روزہ رکھے گا لیکن جو شب جمعہ آئے گی اس دوران تو دس مسکینوں کو ایک ایک مدھ یعنی تین تین پاؤ غلہ یعنی آٹا چاول وغیرہ تین تین پاؤ شب جمعہ دس مسکینوں کو دے اور پھر جب روزہ جمعہ آئے تو اس میں وہ غسل کرے اور اگر ممکن ہو تو کسی میدان میں کھلی جگہ پر روایت میں تو خرد رگستان کا لفظ آئے اگر وہ ممکن نہیں ہوتا تو کھلی جگہ پر جائے نہیں اگر کوئی شخص جیسے خواتین نہیں جا سکتی تو اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ نماز جعفر تیار پڑھے یعنی امام نے فرمایا کہ اس کے بعد نماز جعفر تیار پڑھے اور پھر ایک دعا ہے یامان اظہر الجمیل وہ آپ کتابوں کے اندر دیکھ سکتی وہ اس کو پڑھے تو اس نماز کے اس طریقے کار کو تو اگر کوئی شخص بہت ہی سخت مشکل و حاجت کے اندر ہے تو اس طریقے سے یعنی کوئی حاجت واقعتاً اس سے قبول کروانی ہے بہت ہی اہم حاجت ہے تو نماز جعفر تیار پڑھنے کے بہت سے طریقے بیان ہوئے ان میں ایک طریقہ مضبع المتحجد میں شیخ توسی نے چھٹے امام سے یہ بھی نقل کیا تو اس طریقے کار کو روزہ رکھے پھر شب جمعہ دس مسکینوں کو غلہ پہنچائے پھر روز جمعہ غسل کرے اور اس کے بعد ممکن ہو تو باہر نکل کر ورنہ گھر میں ہی نماز جعفر تیار پڑھے اس کے بعد ایک خاص دعا یامان اظہر الجمیل وہ کتابوں میں دیکھ سکتی ہیں وہ پڑھے اکسیر آزم یعنی ہر جس سے کہا جاتا ہے نا کہ ہر مرز کی دوا وہ جو ہے نماز جعفر تیار اور یہ بھی ہے اگلا اس کا فائدہ کہ بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے بڑی مجرب آج کل لوگ کتنا زیادہ تنگ ہوتے ہیں بار بار ماں پوچھ رہی ہوتی ہیں والدین پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں اولاد نماز کے لیے قائل نہیں ہوتی ہے اس میں خیر بہت ساری وجوہات تربیت کے حوالے سے بھی کمیاں اور خرابیاں ہیں اس کے لیے الگ یہاں پر ضرور بھی ہو چکے ہیں کتابیں بھی اس کی سلسلے میں موجود ہیں لیکن بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے کہ وہی کتاب جو بس ہوئے محبوب وہ جو میں نے کہا تھا کہ آیت اللہ بہجت کی زندگی میں لکھی گئی تھی ان کے ارشادات فرمودات اور ان کی نصیحتوں پر اور ان کی سیرت پر مبنی جو کتاب تھی اس کتاب کے اندر بھی بات ہے کہ آیت اللہ بہجت سے کسی نے آ کر پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میرا بھائی نماز نہیں پڑتا ہے بہت سمجھاتے ہیں بہت نصیحت کرتے ہیں لیکن وہ باز نہیں آتا نماز پڑھ گئی نہیں دیتا تو آپ نے فرمایا ہے کہ تم اس کے لیے نماز جعفر تیار پڑھو اور نماز جعفر تیار پڑھنے کے بعد اس کی ہدایت کی دعا کرو اور کوشش یہ کرو اسی نماز کے آخری سجدے میں یعنی چار رکعتی جو نماز جعفر تیار اس کا جو آخری سجدہ آئے گا چوتھی رکعت کا آخری سجدہ اس میں جا کر اپنے اس بھائی کے لیے تم دعا کرو اردو زبان کے اندر بھی بطور دعا آپ آخری سجدے کے اندر جا کر نماز جعفر تیار کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں بھی کسی بھی بے نمازی کے لیے یہ دعا مانگی جا سکتی تو کہتے تھے کہ آخری رکعت کے آخری سجدے میں جا کر جاؤ اور یہ اپنی دعا مانگو اور تباکی کرو تباکی کے معنی ہے کہ کوشش کرو کہ چاہے کتنا ہی دل کو مشکل کیوں نہ لگے کچھ آنسو تمہاری آنکھ سے نکل آئیں اور جیسی آنسو نکل آئیں اس وقت اس موقع پر پھر دعا کو کرو کہ جو بھی تمہارا مقصد اور مدعا ہے پھر دیکھو کہ کیسی تمہاری وہ دعا قبول ہوتی تو بے نمازی کے لیے بہت کہتے تھے بلند مقامات کے حصول کے ادبار سے بھی یہ نماز جو ہے یہ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف دنیاوی حاجات اور اس کے لیے انسان اپنے آخرت میں بلند مقامات کا حصول چاہتا ہے چاہتا ہے کہ میں دنیا کے ادبار سے بھی اور آخرت کے ادبار سے بھی بڑے مقامات کو حاصل کرو کتنی افراد دیکھی ایسے ہیں اس پہ ہماری گفتگ ہو چکی ہے کربلائی قاظم ساروقی اور دو سال پہلے ایران میں ان کے اوپر ایک فلم بھی بننا شروع ہوئی تھی مجھے پتا نہیں ہے اس کے بعد لیکن شاید کوئی چھوٹا موٹا کلپ تو بن چکا ہے کربلائی قاظم ساروقی یہ اس صدی کا موجزہ کہے جاتے ہیں یہ بلکل ایک انپر شخص ہے اس پہ ان کے حالات تو تفصیلی گفتگو ہمارے ہاں یا تو امام زوانہ علیہ السلام کے موضوعات پہ جو لیکچرز ہوئے ہیں یہ شب قدر کی کوئی گفتگو ہوئی اس میں کافی تفصیل کے ساتھ ان کے حالات آئی تھی یہ بلکل انپر تھے اور ایک رات کے اندر اندر حافظ قرآن ہو گئے تھے اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مجتہدین نے ان کا امتحان لیا تھا بڑے بڑے علماء مجتہدین اور حیران رہ گئے تھے کہ جس طرح سے چاہیں قرآن میں ان سے جو چیز چاہیں پوچھ سکتے ہیں حتیٰ کہ حروف تحجی کی شناق تک نہیں کرتے تھے اس سے پہلے اور ایک رات کے اندر ایسے حافظ قرآن ہو گئے تھے آگا ری شاہری انہوں نے باقاعدہ کربلائی قازم کے نام سے پوری کتاب بھی لکھی ہیں ان کے موضوع پر اور جو بہتصر بتا رہا ہوں کیونکہ تفصیل تو آ چکی ہے کہ اپنے والد کو کہتے تھے آپ خمس دیں ان کے ساتھی کھیتی باڑی وغیرہ کیا کرتے تھے پڑے لکھے تو تھے نہیں تو اور کہتے تھے کہ امام کا کوئی حق جو ہے اپنے میں ذمہ لے کر جانا نہیں چاہتا اور وہ ان کے والد خمس نہیں دیتے تھے ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی اسی زمانے میں ایک مقبلغ جو ہے ساروق آئے تھے ساروقی اسی اعتبار سے ان کو کہا جاتا ہے اور اس نے آ کر باقاعدہ اس مبلغ نے ایک تقریر کی کہ کوئی شخص خمس نہ دے تو مال پر خمس نہ نکالے تو اس کی غزہ بھی حرام ہو جاتی ہے لباس پر خمس نہ نکالے تو اس کی نماز بھی سٹھیک نہیں ہوتی ہے اس کے اندر والد کے پاس یہ آئے کہا کہ ہمیں خمس نکالنا چاہیے والد تیار نہیں ہوتے تھے تو یہ والد کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے کچھ عرصے تک مہا پر رہے لیکن والد نے پھر پیغام بیچا کہ اچھا میں تیار ہوں دیکھیں بعض وقت ہوتا ہے گناہوں کے مقابلے میں سٹینڈ لینا ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا ساگر کچھ آواز نکالتے بھی ہیں تو دوسری طرف سے اگر ایک ذرا سا بھی سٹرونگ ریاکشن آتا ہے تو ہم دو قدم اور پیچھے ہو جاتے ہیں یعنی اتنے کمزور طریقے سے گناہوں کے مقابلے میں آتے ہیں کہ ہمیشہ وہ دوسرا جو ہے وہ چھاتا ہی چلا جاتا ہے گناہ کار بھی جو ہوتا ہے مقابلہ کیا جاتا ہے تو انہوں نے مقابلہ کیا کہا کہ نہیں میں جب تک نہیں آؤں گے جب تک آپ یقین دہانی نہیں کرائیں گے بہرحال والد ان کو یقین دہانی کرا کے واپس گاؤں لے گئے جب والد نے دیکھا یہ آئی گئے ہیں تو سوچیں گے شاید ابھی اپنے تائیں انہوں نے سوچا کہ اب سوزر گیا ہوگا اب یہ خمس کے مطالقے اسرار نہیں کرے گا لیکن انہوں نے دیکھا کہ والد پھر خمس نے نکال رہے ہیں تو یہ والد سے الگ ہو کے کہ ایک امامزادیں وہاں پر تھے ان کا روزہ تھا یہ وہاں پر گئے بہت مختصر کر کے میں بتا رہا ہوں تو اور وہاں روتے روتے تھوڑی سین کی جس طرح سے ایک آکس ہی لگ جاتی ہے تو اچانک سے انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی ان کی جب آنکھ پھولی تو دیکھا ایک نورانی شخصیت وہاں پر موجود ہیں اور اس نورانی شخصیت نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ آراف کی آیت نمبر 53 تلاوت کی سمہ ستوالہ لرشوالی جو آیت کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ صرف آیت ابھی پڑھی تھی کربلائی قاظم ساروخی کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور جب یہ اٹھے بے ہوشی سے تو مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے اور دوسری ایک اور وجہ ان کے بیٹے نے بتائی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی جوانی سے ہی میرے والد نماز جعفر تیار کے بہت ہی زیادہ پابند تھے اس حد تک پابند تھے اس حد تک پابند تھے کے سخت سودیوں کی راتوں میں نماز جعفر تیار پڑھتے تھے اور شدید گرمیوں میں کھیت میں سورج کی چلچلاتی ہوئی جو دھوپ ہوتی اس میں کھڑے ہو کر بھی نماز جعفر تیار پڑھتے تھے تو اس حد تک اس کا نماز جعفر تیار کوشش پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے تو عجیب و غریب اس کے اثرات ایک ایسے موجزات اس کے ساتھ ہوں گے اور جیسے کہ علماء عرفان وغیرہ بھی کہتے ہیں یہ نمازوں کی بھی موکل ہوتے یعنی خود وہ نمازوں کے اندر ایسی طاقت اور وہ ہوتی کہ وہ ان کی حفاظت کرتی ہے اس کے پڑھنے والے کی اور بڑے بڑے مقامات تک اس طرح سے لے جاتی کربلہ ایک آزم ساروکی تو اس کے بعد قوی ترین حافظہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو وہ نماز جعفر تیار پڑھیں کربلہ ایک آزم ساروکی کا آپ نے دیکھا حافظہ قرآن ایک رات کے اندر ہو جانا کتنا قوی حافظہ اور ان کی تو تفصیل وہ آپ پچھلے درسوں کے اندر جا کر سنیں گے کہ کس کس طرح سے علماء نے ان کا امتحان لیا تھا بڑے بڑے مشتہدین نے تو ابھی ان کا کربلہ ایک آزم ساروکی کا حافظہ آپ نے دیکھا اس کے علاوہ آیت اللہ سید عبدالعالی سبزواری ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ایسا نہیں کہ کئی سو سال پرانی بات بیان کر رہا ہوں آیت اللہ خوی کے دور کے بعد ہی ان کی مرجعیت ہوئی تھی اگرچہ ان کی مرجعیت زیادہ عرصہ نہیں چلی تھی اور آیت اللہ خوی کے انتقال کے ایک سال کے اندر اندر ہی آیت اللہ سید عبدالعالی سبزواری کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور یہ بھی نجف میں ہی مدفون ان کے بیٹے یہ دونوں جو بیٹھے ہوئے اطراف میں آیت اللہ عبدالعالی سبزواری کے بیٹے ہی ہیں انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا حافظہ اس قدر قوی تھا کہ وسائل الشیعہ کی چھتیس ہزار احادیث ایک لفظ کی کمیوں بیشی کے بغیر ان کو حفظ تھی چھتیس ہزار احادیث وسائل الشیعہ کی ایک لفظ کی کمی بیشی کے بغیر میرے والد کو حفظ تھی اور بحر الانوار کی جو ایک سو دس جلدیں ہیں ان کی تمام روایات کا دقت کے ساتھ دو مرتبہ دورہ کی ہے دقت کے ساتھ دورے کے معنی پوری ان کی تحقیق ان کی ہر چیز ان روایات کے سرار رموز اور جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام پر مکمل غور و فکر کے ساتھ دو مرتبہ مکمل دورہ اور آیت اللہ سبزواری یہ بات فرماتے تھے یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو طالب بھی مدرسے میں داخل ہو اسے چاہیے کہ وہ آئیمہ معصومین علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان کو حفظ کرے دیکھیں انسان جب بھی کسی گناہ کے مقابلے میں ہے کوئی اس کو مشکل پیش آتی ہے تو اس کو جب آئیمہ کے احادیث یاد ہوں گی نا تو موقع پر اس کو یاد آئیں گی وہ ان احادیث کو یاد کر کے رک جائے گا اگر کچھ بھی اس کے دماغ میں نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وہ رکنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہو وہ کہتے تھے کہ میں یعنی ہر طالب علم جو بھی مدرسے کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ احادیث معصومین کو حفظ کرے ان کی بیٹے فرماتے ہیں کہ اس قدر احادیث کے متعلے سے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کلام معصومین کے نوری ہونے کے باعث دیکھیں امام کی جو احادیث ہیں نوری ہیں وہ مثلا کوئی بھی جملہ کہیں کوئی لکھا ہوا ہے پوری کتاب کے اندر اور اس میں بیچ میں سیاق و سباق ہٹا دیا جا اور امام کی کوئی حدیث بیچ میں آ جائے ان کا کوئی بھی جملہ تو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث نہیں چاہے اس کے اندر سیاق و سباق میں کچھ نہیں بھی لکھا ہوتا تھا وہ کہتے تھے نوری ہے یعنی کلام معصومین نوری ہے اس کو نور کو دیکھ کر وہ پہچان جاتے تھے حد تک کہ معصومین کے لہن سے واقف ہو گئے تھے آیت اللہ عبدالعالی سبزواری اور یعنی اس حد تک معصومین کے لہن اور لہجے سے واقف ہو گئے تھے کہ وہ الفاظ کو دیکھ کر شناخت کر لیتے تھے یہ کون سے معصوم کا ایک کلام ہوگا یہ بہت بڑی سار یعنی معصومین تو سارے ایک جیسے نہیں کس کا کلام یہ الفاظ جو ہیں کس معصوم کے لہجے اس حد تک واقف ہو گئے تھے کس کا لہجہ ہے یہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے تو خود ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے مشہور تفسیر لکھی تھی تفسیر مواہب الرحمن مواہب الرحمن فی تفسیر القرآن کہتے تھے جب انہوں نے تفسیر لکھ لی تھی تو نام کا انتخاب نہیں ہو پا رہا تھا اور سوچ میں تھے کہ میں اس کا اس تفسیر کا کیا نام رکھوں تو خواب میں پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خواب میں آ کر ایک جملہ کہا خوز مواہب الرحمن ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پیغمبر کے جملے یہ سن کے انہوں نے اس تفسیر کا نام تفسیر مواہب الرحمن رکھا اور فرماتے ہیں کہ ہمیشہ بلا ناغہ نمازِ جعفرِ تیار میرے والد پڑھتے تھے بغیر کسی ناغے کے جس کی بنا پر اس قدر قوی حافظہ ہو گیا تھا کہ چھتیس ہزار حدیثیں وسائل الشیعہ کی بیہر والانوار کی ایک سو دس جلدوں کا دو مرتبہ دورہ نہ نہ کیا اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس دن نامازِ جعفرِ تیار نہ پڑھے ہوں بلکہ ایک دفعہ خود ان کے بیٹے فرماتے ہیں کوفے میں زہرِ علاج تھے بیمار ہو گئے تھے تو فقط چند دن نمازِ جعفرِ تیار نہیں پڑھ سکے تو صحتیابی کے بعد ان تمام دنوں کی قضاء کے طور پر نمازِ جعفرِ تیار کو پڑھا تھا تو حافظہ قبی کرنے کے لیے بہت زیادہ موثر ہے اس کے علاوہ ادائیگی قرض کے لیے بہت سارے افراد نے اس نماز کو ادائیگی قرض کے لیے بہت مجرب پائے اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک ہم نے کہیں دیکھا نہیں ہے لیکن مریضوں کی صحتیابی کے لیے نمازِ جعفرِ تیار بہت مجرب ابھی کچھ ہی عرصے پہلے آیت اللہ عیسیٰ قاسم بہرین کے جو مجاہد علم دین ہیں وہ بیمار پڑ گئے تھے تو باقاعدہ بہرین کی مسجد میں کیونکہ صاحبانِ ایمانِ اس سے واقف تھے تو لوگوں نے نمازِ جعفرِ تیار باقاعدہ ان کی صحتیابی کے لیے پڑھی تھی تو بہرحال اور شدید ترین مشکلات کے جو دور آتے ہیں خاص طور پر قیدیوں کی رہائی کے لیے دیکھیں کتنے بھی آج بھی مسنگ پرسن کتنے نوجوان ہمارے مومنین وہ غائب ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے تو قیدیوں کی رہائی کے اعتبار سے بھی نماز بہت مجرب ہے بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ انقلابِ ایران کی جب ابتدائی دن تھے اور باقاعدہ امام خمینی نے اس وقت تک شاہ گیا نہیں تھا اور اس کی حکومت قائم تھی اور مظالم چل رہے تھے تو امام خمینی نے باقاعدہ احتجاج کی کول جو ہے وہ دی تھی اور بادشاہ کے ظلم کے خلاف ایک اپیل کی تھی لوگوں سے کہ اس دن احتجاج کے طور پر اپنے دکانے اور کاروبار کو بند رکھا جائے تو آقا کرمی اس زمانے میں ہوتے تھے کہ جو کہ امام خمینی کی جترے بھی پیغامات ہوتے تھے اور احکامات ہوتے تھے وہ آقا کرمی کے تھرو لوگوں تک پہنچتے تھے تو ساواک کے نام سے جو زمانے میں سیکریٹ ایجنسی تھی ایران کی اور شاہ کے کنٹرول کے اندر تھی ان کے مظالم تو اس قدر تھے کہ ایسے ایسے مظالم ان لوگوں نے ایجاد کیے تھے خاص طور پر ناخون اکھیڑنا اور سرد پانی کے اندر ڈوبو کر اعتراف کسی بھی چیز کا کروانا جسم میں کرنٹ لگانا اور یہ سب اس کے اندر ساواک والے بہت مشہور تھے ساواک والے جب کسی گرفتار کر کے لے جاتے تھے تو بہت مشکل ہی اس کی واپسی ہو پاتی تھی تو آغا کرمی کو ساواک والے جو ہے نا وہ اٹھا کر لے گئے لوگ بہت پریشان ہوئے اور خطرہ تھا کہ آغا کرمی کو قتل نہ کر دیا جائے لوگ آغا مزبا کے پاس گئے آغا مزبا نے کہا اس معاملے کو آیت اللہ بہجت کے پاس لے جانا چاہیے آیت اللہ بہجت کے پاس لے گئے گئے آیت اللہ بہجت نے سن کر تمام باتیں سنی اور کہا پریشان مت ہو آغا نے کہا لوگوں نے کہا کہ آغا بہجت خطرہ بہت زیادہ ہے آپ سمجھ نہیں نہیں ساواک والے لے کے گئے وہاں سے تو کوئی بچ کے آنے کا امکان ہی نہیں آغا بہجت نے کہا کہ کوئی پروہ کی بات نہیں نماز جعفر تیار پڑھو اور پریشان ہونا بند کر دو اچھا سب لوگوں نے جو جو آئے تھے سب گئے اور انہوں نے نماز جعفر تیار پڑھی نماز جعفر تیار پڑھ لی لیکن پھر بھی کوئی خبر نہیں آئی ان کے رہائی کی وہ پھر آغا بہجت کے پاس گئے آغا بہجت نے پوچھا کہ تم نے نماز جعفر تیار کس طرح سے پڑھی تھی انہوں نے کہا کچھ نہیں وہ جو طریقہ ہے نماز جعفر تیار کہ ہم حرام معصوم قوم گئے وہاں پہ ہم گئے اور نماز جعفر تیار پڑھی آغا بہجت نے کہا نہیں اس طرح سے پڑھو جس طرح سے زاد المعاد میں علامہ مجلسی نے نقل کی نماز جعفر تیار کو پڑھنے کے الگ الگ اس کے لئے الگ طریقے ہیں خاص طور پر جو شدید مشکل والا ہے ایک تو ابھی وہ تین دن روزہ رکھا جائے وہ چھٹے امام کا آپ نے سنا تھا ایک زاد المعاد علامہ مجلسی میں ایک طریقہ اور الگ سے بھی بیان ہوا ہے کہا کہ نہیں اس طریقے سے پڑھو وہ بھی آگے چل کے آنے والا ہے تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اس طرح سے بھی پڑھ لی اور اس کے بعد آگا بہجت کے پاس گئے آگا بہجت نے کہا کیا ہوا آگا کرمی آزاد ہو گئے لوگوں نے کہا نہیں ابھی تک تو ہمیں کوئی اطلاع نہیں آئی کیونکہ ان کو جو ہے وہ اسپہان لے جائے گیا تھا ہمیں اسپہان سے کوئی اطلاع نہیں کہ انہیں چھوڑا گیا ہے نہیں چھوڑا گیا تو بہرحال کہا کہ نہیں جاؤ جا کا پتا کر ان کے بیٹے پھر اسپہان گئے جہاں پر آگا کرمی قید تھے تو ان کے بیٹے نے کہا جب میں وہاں پر گیا تو ساواک والے بہت عزت و احترام سے ان کے بیٹے سے ملے اور کہا ہم بہت معذرت چاہتے ہیں آپ کے والد کو غلط اٹھا کر لیا ہے آپ انہیں جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیے اتنے ظلم کرتے تھے ساواک والے کہ یقینی موت یعنی ان وہ درندہ صفت افراد وہ معذرت کر رہے ہیں معذرت کر رہے ہیں اس دور کو احترام سے بیشار رہے ہیں وہ کہنے لے جائی یعنی ناماز جعفر تیار کا موجزہ تھا تو اس طرح سے یہ ابھی اس کا بھی طریقہ آ رہا ہے کہ ذات الماد میں اللہ عنہ مجلسی نے کیا اسی طرح سے ہر حاجت کے لیے ہر کام کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں حتی کہ یہ آیت اللہ عبدالعالی سعزواری ان کا بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا تھا یہ بھی اس ناماز کے عجیب و غریب اثرات کے بہت محتقت تھے فرماتے تھے کہ خود ایک سال میں جب حج پر گیا تو ایک تھیلی میرے پاس تھی جس میں سارے پاسپورٹ کاغذات اور نقدی وغیرہ تھی تو رستے میں کہیں وہ گر گئی حاجیوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے رستے میں کہیں گر گئی مجھے احساس ہو گیا کہ وہ تو میرے پاس نہیں ہے تو بجائے ادھر ادھر تھوڑا سا انہوں نے دیکھا لیکن ظاہر ہے حج کے موقع پر کہاں کوئی چیز اس طرح سے نظر آتی کہنا میں سیدھا بیت الحرام گیا خانہ کعبہ گیا اور وہاں جاتے ہی نماز جعفر تیار شروع کر لی اور نماز جعفر تیار کے بعد میں دعا مانگ رہا تھا کہ میری چیزیں مل جائیں ابھی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ انتہائی حسین جوان میرے سامنے نمودار ہو اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالم کی اور میرا نام لے کے مخاطب کر کے کہا سید عبدالعالی یہ دیکھو یہ رہی تمہاری تھیلی کہنے میں نے اس کے ہاتھ سے تھیلی لے کے اپنے سامان دیکھنے میں متوجہ ہوا اور اس کے بعد جب میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو وہاں پر کوئی نوجوان نہیں تھا تو خود بتا دیں کہ ایسے ایسے طریقے کار سے یعنی کسی بھی اس مقصد اور حاجت کے لیے کوئی چیز کھو جائے یعنی کوئی جیسے کہاں نا اکسیر آزم ہے ہر چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس نماز کو ایسی مجرب نماز تو وہ طریقہ جو علامہ مجلسی نے زاد الماد میں لکھا ہے وہ اصلا ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے اندر وہ طریقہ کار بیان ہوا ہے امام نے مفضل کو یہ طریقہ سکھایا تھا اے مفضل جب بھی تمہیں کوئی ضروری حاجت ہو تمہیں چاہیے کہ تم نماز جعفر تیار پڑھو اور جو بھی تمہاری حاجت ہے اس کی تم دعا مانگو انشاءاللہ وہ تمہاری حاجت پوری ہوگی اور اس دعا کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اور پھر ایک خاص طریقہ امام نے بتایا یہ والا طریقہ انہوں نے کہا تھا کہ تم نے کیا آغا کرمی کے لیے نماز جعفر تیار زاد الماد کے طریقے سے پڑھی اب وہ طریقہ آ رہا ہے نماز جعفر تیار پڑھی حاجت کے لیے دعا مانگی جو بھی آپ کی حاجت ہے اب ہاتھوں کو بلند کریں اور اس کے بعد امام نے فرمایا ہاتھوں کو بلند کرو اور یا ربے یا ربے یا ربے اتنا کہو کہ سانس ٹوٹ جائے یعنی ایک سانس میں یا ربے پڑھو پھر اس کے بعد یا ربہ ہو یا ربہ ہو یا ربہ ہو اتنا پڑھو کہ سانس ٹوٹ جائے پھر اس کے بعد یا ربے یا ربے یا ربے اتنا پڑھو کہ سانس ٹوٹ جائے پہلے یا ربے یا ربے ہے اور اس کے بعد تیسری مرتبہ صرف ربے ربے یا نہیں ہے اس میں پھر اس کے بعد اتنی دفعہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو کہو کے ساس ٹوٹ جائے پھر اتنی دفعہ یا حیو یا حیو یا حیو پڑھو کے ساس ٹوٹ جائے پھر اتنی دفعہ یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا رحیم ہو کہو کے ساس ٹوٹ جائے اور پھر سات مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھو اور اس کے بعد سات مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھو اور اس کے بعد پھر ایک دعا ہے جو کہ آپ کو مل جائے گی اللہم انی افتتہ القول بحمدکا کہ آپ کو کتابوں کے اندر مل جائے گی یہ والی دعا جو ہے وہ پڑھو اور خود چھٹے امام اس طریقے کا نماز جعفر تیار کو اسی طریقے سے پڑھتے تھے اور اس نماز کی مزید اثر پذیری بڑھانی ہوتا آیت اللہ بحجت ایک چیز کی اور بہت تاقید کرتے تھے کہ اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد انسان سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جا کر گریہ کرے خواہ وہ مختصر گریہ کیوں نہ ہو چاہے وہ فقط دو آسو ہی کیوں نہ ہوں اور اس کے بعد اپنی حاجت کو دل و زبان کے اوپر جاری کرے اور یہ عمل پورے اعتقاد کے ساتھ انجام دے انشاءاللہ اس کی حاجت لازمی قبول ہو جائے گی آیت اللہ بحجت بہت زیادہ اس کی تقرار کرتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ زاد المات کے اندر جو طریقہ اللہ مجلسی نے لکھا ہے اس کے اندر اس طریقہ کار کو ہاتھ دعا کے اندر اٹھا کر وہ جو اذکار پڑھنے ہیں خاص طریقے سے وہ اس طرح سے پڑھے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ حاجت پوری نہ ہو اچھا اب اس نماز کو کس قدر پڑھنا چاہیے وسائل الشیعہ میں پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں جعفر اگر تم روزانہ اس کو پڑھ سکو تو یہ دنیا اور آخرت تمہارے لئے دنیا آخرت کی ہر چیز سے بہتر روزانہ گھر کوئی شخص اس کو پڑھے اور اگر دو روز کے درمیان اس کو پڑھو یعنی آلٹرنیٹ ڈے پہ اگر پڑھو تو اس دوران تمہارے جو بھی گناہ ہوں گے وہ سارے بخش دیے جائیں گے ان دو دنوں کے درمیان جو تم نے کھی ہیں اور اگر یہ نہ کر سکو مثلا روزانہ نہیں پڑھ سک رہے ہو اور آلٹرنیٹ ڈے پہ بھی نہیں پڑھ سک رہے ہو تو جومے کے دن اس کو پڑھو یعنی ہفتے میں ایک دن ہر ہفتے جمعہ کو پڑھو اس کو اور یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو ہر مہینے ایک دفعہ نماز جعفر تیار پڑھو اور یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو اس دوران جتنے بھی تمہارے گناہ ہوں گے وہ سارے بخش جائیں گے البتہ یہ ضرور ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے روز کا سواب زیادہ ہے بنسبت ہفتے میں ایک دفعہ پڑھنے کے مہینے میں ایک دفعہ پڑھنے کے سال میں ایک دفعہ یعنی کوشش یہ کرے کہ جتنا بھی انسان کا ذوق ہو جتنا اس نماز کے لئے رغبت پیدا ہو اتنے فضائل سننے کے بعد تو انسان اتنی زیادہ کوشش کرے اور چھٹے امام ہماری جملہ رشاہت فرماتے تھے خواہ رات ہو خواہ دن ہو خواہ سفر ہو کس نماز کو پڑھتے رہو اچھا البتہ اس جو نماز ہے اس کو پڑھنے کا وقت فضیلت کیا ہے وقت فضیلت کونسا ہے اور بہترین دن اور وقت کونسا تو روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ بیسے تو کسی بھی دن پڑھی جا سکتی ظاہر ہے کوئی اس میں کوئی خاص دن ہی صرف پڑھی جا سا کہ کسی اور دن نہیں ایسا تو نہیں ہر روز پڑھی جا سکتی روز پڑھنی چاہیے لیکن جو سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے وہ روز جمعہ ہے اور جو سب سے زیادہ فضیلت کا وقت ہے وہ ہے سورج جس وقت آفتاب ذرا دن چڑ جائے آفتاب کے بلند ہونے کے بعد یعنی وہی آٹھ نو بجے کا جو تقریباً وقت ہوتا ہے جس وقت سورج بلند ہو جاتا ہے تو اس وقت جمعہ کے روز اس وقت جو ہے اس نماز کو پڑھا جائے اور آیت اللہ ناصر مکاریم شیرازی نے لکھا کہ بہترین وقت ابتدائے روز جمعہ یعنی بس جیسے ہی جمعہ کا روز شروع ہو اور سورج ابھی نکلا ہو اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے اچھا سفر میں بھی اس نماز کی بہت تاقید ہے آپ نے دیکھا تھا کہ نوافل یومیاں میں سفر میں دن کے نوافل ساکت ہو رہے تھے اور عشاء کے جو نافلہ ہیں ان کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے کہا تھا آپ کو اگر بات یاد ہو تو بہرحال لیکن سفر میں نماز شب کی بھی ویسی ہی تاقید ہے اور نماز جعفر تیار کی بھی اسی طرح سے باقاعدہ اویون اغبار الرزا جو ہمارے آٹھنے امام کی حدیثوں پر مشتمل کتاب ہے اس کی دوسری جلد میں ایک صحابی ہے امام الرزا فرماتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے سفر خورسان کی ہر رات میں آٹھ رکعت نماز مستحبی کے بعد نماز جعفر تیار کی چار رکعت ضرور پڑھا کرتے تھے یعنی آٹھنے امام سفر خورسان کی ہر رات کے اندر نماز جعفر تیار پڑھتے تھے اچھا اب وہ کچھ خاص سال کے تاریخ ایسی ہے خاص دن ایسا ہے کہ جس دن اس نماز کے لیے الگ سے خصوصیت آئی ہے پڑھنے اور وہ ہے پچیس زقادہ عید دہولارز یہ بھی ہمارے آٹھوے امام نے اس کی بہت تعاقید کی ہے پچیس زقادہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کیلنڈر وغیرہ پر مارک کر کے رکھے کہ اس دن خاص نماز جعفر تیار کو پڑھنا نماز جعفر تیار اور سال کی یہ خاص رات ہے اس کو بھی مارک کر کے رکھیں یہ مس نہیں ہونی چاہیے بیہر وغنوار کی ساتھویں جل میں ہے کہ پندرہ شابان کی جو رات ہے شب نیمہ شابان اس میں خاص طور پر ہمارے آٹھوے امام نے بہت تعاقید کی ہے کہ نماز جعفر تیار پڑھی جائے دنوں کے ادبار سے پچیسی قادر اور اگر افضلیت کے ادبار سے کہا جائے کہ سال میں نمبر ون افضلیت کون سی ہے نماز جعفر یہ تیار کی تو اس کے لئے کے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے یہ شب نیمہ شابان پندرہ شابان کی شب کو تاقید سب سے زیادہ تو اس نماز کو پڑھا جائے پھر کن مقامات پر اس نماز کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاقید دیکھیں آئمہ کے جتنے بھی حرام ان سب کے اندر تمام آئمہ کے حرام انسان سفر زیارات کے اوپر جاتا ہے سفر حج عمرہ پہ جاتا ہے جتنے بھی آتاباتِ آلیات کے جو سفر ہیں ان سب میں ہر جگہ پر نماز جعفر تیار کو پڑھ بہت فضیلت کا حامل ہے خاص طور پر حرم ہے امام علی رضا علیہ السلام آٹھو امام کے حرم میں خاص طور پر شیخ عباس قمین مفاتی میں بھی اس کو لکھا ہے کہ علامہ مجلسی نے شیخ بہائی کے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جو شخص بھی امام علی رضا کے یا کسی بھی معصوم کے حرم کی زیارت کیلئے جائے اور وہاں پر جا کر وہ نماز جعفر تیار پڑھیں نماز جعفر تیار تو ایسا ثواب ملے گا جیسے ایک ہزار حج اور ایک ہزار عمرہ اس نے انجام دیا ہو اور ایک ہزار غلام راہ خدا میں آزاد کی ہوں اور ایک ہزار وہ جہاد انجام کیوں جو پیغمبر اسلام کے ساتھ اس نے انجام دیئے تھے یہ ثواب ملتا ہے حرم امام رضا میں اور تمام حرموں میں نماز جعفر تیار پڑھنے کا تو خاص کچھ جگہ ہیں اس کی حرم امام وہاں پر اس نماز کی بہت تاقید آئی ہے اچھا اب کتنی رکعت کی یہ نماز ہے تو ابھی دو دو رکعت کر کے چار رکعت پڑھی جاتی ہیں اور اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے دیکھیں ویسے تو فجر کے طریقے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے الحمد کا سورہ پڑھنا ہے اچھا کچھ سورے اچھا الحمد کے بعد ڈائریک تذبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی آگے چل کر جن کا ذکر ہوگا اس پہ اکتفا کر سکتے ہیں کہ ہم صرف سورہ الحمد ہی پڑھیں لیکن کچھ خاص سورے ہیں کچھ خاص سورے جو کہ بہت زیادہ سرپذیری رکھیں گے اگر آپ پڑھنے ہیں اور کوئی اتنے زیادہ مشکل سورے بھی نہیں ان کا پڑھنا پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ زلزال پڑھنی ہے دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ ولادیات پڑھنی ہے تیسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ نصر پڑھنی ہے اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھنی ہے یہ چار رکعت ظاہر دو دو رکعت مکمل ہو جائے گی تشہد سلام اس کے بعد دوسری دو رکعت پڑھی جائیں گی اور پھر انہی سوروں کے بعد کچھ ریکمینڈڈ تسبیحات ہیں جو پڑھنا ہوتی ہیں یعنی ہر رکعت میں کچھ تسبیحات ہیں ان تسبیحات تین سو مرتبہ تسبیحات پڑھی جائیں گی یعنی ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ تسبیحات ہیں یعنی وہی تسبیحات اربع سب جی ابھی آ رہے ہیں سوال سارے آپ کے کمر ہو جائیں گی جتنے بھی دماغ میں آ رہے ہیں تو تسبیحات تسبیحات اربع اور ایک سوال آتا ہے کہ ان تسبیحات سے پہلے کیا بسم اللہ پڑھنی ضروری تو جواب ہے کہ بسم اللہ پڑھنی ضروری نہیں پڑھنا بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے لیکن نماز غلط نہیں ہوگی لیکن بسم اللہ پڑھنی ضروری نہیں لیکن اس کا ایک خاص طریقہ کہ ہر رکعت میں الحمدلہ دوسرے سورے کے بعد دوسرا سورہ چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن اگر وہ بھی آپ نے پڑھ لیا تو ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ تسبیحات پڑھ جائیں گی پندرہ مرتبہ رکو سے پہلے دس بار رکو میں دس بار رکو سے کھڑے ہو کر دس بار پہلے سجدے میں دس بار پہلے سجدے سے بیٹھ کر پھر دس بار دوسرے سجدے میں دس بار استغفراللہ میں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان پھر دس مرتبہ دوسرے سجدے میں اور دس مرتبہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر دس مرتبہ تو اس طرح سے مل ملا کے پچھتر مرتبہ تسبیحات اربع آ جائیں گی الحمد دوسرا سورہ اور اس کے بعد تسبیحات کو اس طریقے سے پڑھا جائیں تو ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ ہو جائیں گی اچھا اس کا باقاعدہ ہم نے کس کی سے اکثر نماز جعفر تیار سے واقف ہی ہیں لیکن تسبیحات کی ترطیب کچھ اس انداز کی ہو جاتی اور اگر اس کو ایک فلو چارٹ کی صورت میں اگر دیکھا جائے تو وہ بھی جو کام کرنے والے انہوں نے اچھا وہ بنا دیا ہے کہ پہلی دوسری تیسری چوتھی رکعت جو ہوگی تو مثلا علام کے بعد سورہ زلزال پھر پندرہ مطاب تسبیحات پھر سمیلہ اور سجدہ اور اس طرح سے کر کے اور پوری چار رکعتیں انہوں نے اس فلو چارٹ کے اندر وہ پیش کی ہیں بہرحال یہ کہ آپ نے سمجھ ہی لیا ہے تو صرف سورہ الحمد پر بھی اقتفا کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ تسبیحات اس طرح سے پڑھنے جس طرح پیچھے آپ یہ آپ نے دیکھا البتہ جو سوروں کے اعتبار سے شیخ صدوق اور ان کے والد فرماتے تھے جنہیں صدوقین کہا جاتا ہے دونوں صدوق کہلاتے ہیں شیخ صدوق اور ان کے والد وہ فرماتے تھے چاروں رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی آپ کو سورہ زلزال یاد نہیں ہے اور سورہ نصر یاد نہیں ہے وغیرہ اس کو چھوڑ کر آپ سورہ توحید چاروں رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھیں اور علامہ مجلسی فرماتے تھے ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون اور سورہ توحید بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی سمجھیں کہ علامہ مجلسی نے اس کا اضافہ اور کر دیا کہ یہ الحمد کے بعد یہ دونوں سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں کافرون اور توحید اور شیق صدق کہتے تھے فقط سورے توحید پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں اور علماء نے یہ بھی کہا کہ دوسرا سورہ مکمل طور پر بھی چھوڑا جا سکتا ہے اچھا اب دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا رکور سجدہ میں تذبیحاتِ عربہ جو ہم پڑھیں گے تو کیا ذکر و رکور سجود پھر بھی پڑھنا پڑے گا کیا یہ کافی ہے کہ مثلا ہم سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر جب دس مرتبہ رکو میں دس مرتبہ سجدے میں پڑھنا ہے تو کیا ضروری ہے ہم ذکر رکو الگ سے پڑھیں سبحانہ رب العالی و سبحانہ رب العظیم وغیرہ والا جو ذکر ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ جی ہاں یہ ذکر کفایت کر جاتا ہے تذبیحاتِ عربہ اگر آپ نے پڑھنی تو پھر ذکر رکو اور سجدے کی ضرورت نہیں لیکن کوئی پھر بھی ذکر رکو اور سجدہ پڑھ لے الگ سے خاص مخصوص ذکر یا الگ سے کوئی اور ذکر رکو اور سجدہ کے طور پر تو بھی کوئی حرج نہیں کوئی نماز پر فرق نہیں پڑے گا البتہ فقط تذبیحاتِ عربہ بھی پڑھیں جائیں تو بھی کافی کفایت کر جائے گا اچھا اب ایک مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ تذبیحاتِ عربہ پڑھتے پڑھتے اکثر اس کی مغدار میں اتعداد میں شک ہو جاتا ہے اچھا اب اس میں دو مرحلے ہوں گے کیا یہ شک آپ کو دورانِ نماز ہوا ہے یا نماز کے بعد ہو رہا ہے نماز کے بعد ہو رہا ہے تو شک پہ توجہ نہیں دینی اگر دورانِ نماز شک ہو رہا ہے آپ کو ابھی نماز آپ کی چل رہی ہے اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ مثلا پندرہ مرتبہ تو حالتِ قیام میں پڑھنی تھی اب آپ گنتی بھی جا رہے ہیں اب آپ پزل ہو گئے ہیں کہ میں نے بارہ دفعہ پڑھنی ہے پندرہ دفعہ پڑھنی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ پھر آپ کم پر بینا رکھیں آپ سمجھیں کہ بارہ پڑھنی ہے اور تین دفعہ اور پڑھنی ہے جس جگہ پہ آپ کو دس دفعہ پڑھنی ہے جیسے رکو سجدہ اور دیگر مقامات کے اوپر آپ شک ہو رہا ہے کہ میں نے دس پڑھنی ہے آٹھ پڑھنی ہے تو کم پر بینا رکھیں سوچیں کہ آٹھ پڑھنی ہے دو اور پڑھنی ہیں اچھا یہ تو شک یعنی اس وقت کی بات ہے نماز کے دوران اچھا اب یہ یقین ہو کہ کسی جگہ میں نے کم پڑی ہیں مثلا آپ کو بعد میں یاد آ رہا ہے جب آپ رکو یا سجدے میں گئے ہوئے ہیں کہ ارے میں نے مثلا قیام کی حالت میں تو پندرہ دفعہ پڑھنی تھی مجھے تو یاد پڑھ رہا ہے میں نے اس میں بھی دست پڑھیں اور اب آپ رکو میں یا سجدے میں اب کیا کریں تو اب جو جتنی کمی تھی وہ اگلی جو بار تسبیحاتِ عربہ آپ کو پڑھنی ہیں اس میں وہ اضافہ کر کے پڑھ لیں مثلا آپ کو تھا کہ پانچ وہاں پہ میری رہ گئی تھی تو آپ سجدے کے اندر آپ پندرہ دفعہ پڑھ لیں یہ جہاں پہ بھی آپ کو یاد آئے جو بھی تسبیحاتِ عربہ آگے پڑھنے کا موقع ہو اس میں وہ جو بھولی ہوئی تسبیحات ہیں وہاں پہ آپ اس کو ایڈ کر لیں اور اگر نماز کے بعد یاد آئے کہ ارے مجھے تو ابھی آد آ رہا ہے کہ اس پہ تو پندرہ دفعہ پڑھنی تھی میں نے دس دفعہ پڑھی اس کا مطلب ہے کہ فی رکعت میں نے پانچ پانچ تسبیحات کم پڑھی تو آپ رجائے مطلوبیت کی نیت سے بیس دفعہ تسبیحاتِ عربہ نماز کے بعد بھی پڑھ لیں یعنی جتنی کم ہوئی ہیں ان کو نماز ختم ہونے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اگر غلطی سے تسبیحاتِ عربہ کو آپ نے زیادہ پڑھ دیا پڑھتے ہوئے جا رہے تھیں دس دفعہ پڑھنی تھی اور آپ نے وہی پندرہ دفعہ پڑھ دی تو اس میں کوئی حرج نہیں نماز بالکل صحیح اگر زیادہ ہو جائیں تسبیحات تو فرق نہیں پڑھتا ایک سہولت اس کے اندر تسبیحاتِ عربہ کے سلسلے میں نمازِ جعفرِ تیار کی ایک سہولت اور بھی ہے وہ سہولت کیا ہے کہ اگر جلدی ہو آپ کو تو تسبیحات کو نماز کے بعد بھی انجام دے سکتے ہیں مثلا آپ نے کہا کہ میں دو رکعت نماز عام طریقے سے پڑھ لیتی ہوں مثلا آپ نے الحمد پڑھی اور دوسرا سورہ پڑھنا تھا نہیں پڑھنا تھا دونوں صورتوں میں آپ نے پڑھا نہیں پڑھا اس کے بعد دو رکعت نماز نمازِ فجر کی طریقے سے پڑھ لی اور اس کے بعد ہر دو رکعت میں ڈیڑھ سو دفعہ تسبیحاتِ عربہ ہیں کیونکہ پچھتر پچھتر تو آپ نماز کو ختم کرنے کے بعد اگر آپ جلدی میں ہیں آپ کو کسی کام سے جانا ہے اس میں کہا جاتا ہے مستاجل مستاجل کے لیے نہیں جس کو جلدی ہو وہ نماز کو جیسے کہ عام طور پر ان مقامات کے اوپر جیسے مقامات مقدسہ پہ جا رہے ہیں ریاض الجنہ کے اندر نمازِ جعفرِ تیار پڑھیں وہاں اتنی دیر کھڑے ہونے نہیں دیتے مشکلات ہوں گی تو آپ نے جلدی دو رکعت نماز پڑھ لی اور اس کے بعد ذرا ہٹ کر جب آپ کو ہٹا دیا گیا تذبیہاتِ عربہ آپ نے الگ سے ڈیڑھ سو دفعہ یا تین ڈیڑھ سو دفعہ الگ سے پڑھ لی یا یہ بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ جلدی ہے تو دو دو رکعت کر کے دونوں نمازیں چار رکعت پڑھنے کے بعد تین سو مرتبہ تذبیہاتِ عربہ نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی لیکن یہ علماء نے کہا کہ مستاجل کے لیے جو جلدی میں ہیں یا عدد بغیرہ گناہ جس کے لیے مشکل ہو رہا ہو یا وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے بہرحال ایسی صورتحال ہے تو ٹھیک ہے پھر وہ بعد نماز ایک ساتھ تمام تذبیہات کو ایک ساتھ پڑھ لیں تو اچھا ایک سہولت ایک اور بھی ہے اس کے اندر کیا دونوں نمازوں کے درمیان وقفہ دے سکتے ہیں مثلا ہم نے ابھی دو رکعت چار رکعت ہی نماز ہے نا دو رکعت ابھی پڑی اس کے بعد ہم کچھ وقفہ دینا چاہتے ہیں اتنی جلدی ہمیں ابھی نہیں پڑھنا ہے کوئی کام درپش ہو گیا تو اس میں وقفہ بھی دے سکتے ہیں البتہ علماء فرما دیں گے افضل یہ ہے کہ اس دوران پھر کوئی کلام نہ کیا جائے وقفہ دے دیں کلام بھی کر سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے سواب یہ ہے فائدہ اس میں زیادہ ہے اثر پذیری زیادہ ہے اگر ان دونوں رکعت کے درمیان آپس میں بات چیت نہ کریں کسی سے تو نمازوں کے درمیان وقفہ بھی دیا جا سکتا ہے علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ جو نماز جعفر تیار کے جو آخری سجدہ ہے اس میں تذبیات عربہ کے بعد ایک خاص دعا ہے وہ اگر پڑھ لی جائے یہ بھی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے تو اثر پذیری بہت بڑھ جاتی ہے یہاں سے جو یہ دعا شروع ہوتی ہے یہ خاص طور پر یہ کتابوں میں آپ کو مل جائے گی اتنا وقت نہیں کہ اس کو مکمل پڑھا جائے تو اس دعا کو خاص طور پر پڑھا جائے اور دعا کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کہیں ترجمہ آپ کو لکھا ہوا نظر آرہا ہے کسی جگہ پہ تو ترجمہ بھی اس کا پڑھنے اگر عربی نہیں پڑھنے آتی ہے کسی کو اور اس میں ایک سوال اور بھی ہوتا ہے کہ نماز جعفر تیار کو کیا قضا کی نیت سے انجام دے سکتے ہیں تو قضا سے مراد یہ کہ جس روزانہ اگر آپ کو پڑھنا تھی یہ ہے کہ اس دن نہیں پڑھ سکے تو اس نماز کو مثلا ایک ہی دن میں مثلا آپ کو روزانہ نماز جعفر تیار پڑھنی اور ایک دن مس ہو گیا تو جو پچھلے والی دن کی نماز ہے وہ اگلی دن کی نمازیں اس دن آپ دو نمازیں پڑھ لیں اس کو قضا کہنا تو مشکل ہے لیکن چلیں اس طور پر کہ جو رائج ہے کہ قضا کے نیت سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے اگر کسی دن کی نماز یہ مس ہو جائے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب اتنا ثواب ہے تو کیا ہم اپنے زندہ افراد کے لیے یا مرہومین کے لیے کی نیابت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں مثلا کوئی شخص چاہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے پڑھ لیں جو زندہ ہیں تو وہ پچھلیں مرتبہ آ گیا تھا کہ زندہ کے لیے نیابت کے اعتبار سے نماز نہیں ہو سکتی نمازِ مستحب اور ظاہرِ واجب تو خیر پڑھی نہیں جا سکتی جب تک کوئی شخص زندہ ہو لیکن نمازِ مستحب بھی نیابت نہیں ہو سکتی البتہ مرہوم کی نیابت بھی ہو سکتی کہ کوئی شخص کہے کہ ہم اپنے مرہوم والد کی طرف ان کی نیابت میں اس نماز کو پڑھ رہا تو یہ تو صحیح ہے لیکن زندہ کے لیے نیابت نہیں ہو سکتی البتہ زندہ اور مرہوم دونوں کے لیے نماز حدیہ ضرور کی جا سکتی ہے یعنی نماز آپ خود پڑھیں اور اس کا ثواب زندہ اور مرہومین کو جو ہے وہ حدیہ کر دیں اور علماء فرماتے ہیں کہ جس قدر بھی ان کے مقام زندہ اور مرہومین کے بڑھتے چلے جائیں گے نماز پڑھنے والے کے لیے بھی وہ اس کا مقام اسی طرح سے بلند ہوتا چل جائے گا تو اس نماز کی بڑی اس لحاظ سے تعقید ہے پھر ایک سوال اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کہا نماز جعفر تیار کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو جواب ہے کہ نہیں نماز جعفر تیار کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا پھر آپ کے دماغ میں آرہوگا بھی آئیت اللہ عیسیٰ قاسم کے مسجد کے اندر تو لوگ ایسا لگ رہا تھا جماعت سے پڑھ رہے ہوں وہ ایک اور مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ جمعی طور پر پڑھ سکتے ہیں یعنی سب لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن پڑھ اپنی اپنی رہیں جماعت نہیں ہو رہی کوئی نماز پڑھانے والا نہیں یا اگر کوئی شاست آگے کھڑا بھی ہے تو باواز بلند وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کے سن کر وہ بھی دوراتے رہیں ساتھ ساتھ لیکن نماز کوئی بھی مستحب نماز سوائے دو نمازوں کے نماز عرابی اور نماز استسقہ جو ہم نے پچھلی دفعہ بتائی تھی ان کے علاوہ کوئی نماز مستحب جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی نماز جعفر تیار بھی نہیں ہو سکتی ایک مسئلہ اور بھی کہ نوافل یومیاں کے ساتھ نماز جعفر تیار کا تداخل کر سکتے ہیں یعنی ہم نوافل یومیاں پڑھ رہے ہیں اب نوافل یومیاں الگ پڑھیں نماز جعفر تیار الگ پڑھیں تو کیا یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نوافل یومیاں کے ساتھی نیت کر لیں نماز جعفر تیار کی مثلا نافلہ مغرب بھی چار رکعت ہوتی دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی طریقہ بھی تقریبا الحمد اور دوسرا سورہ اسی طرح کا یہ بس تذبیحات اس کے اندر ذرا زیادہ ہیں تذبیحات اس میں پڑھی جاتی ہیں تو ہمیں نافلہ مغرب ہی کے اندر اگر ہم نماز جعفر تیار کا طریقہ ڈال لیں اور دونوں کی نیت کر لیں اس اعتبار سے تو جی ہاں یہ تداخل جائز ہے یعنی آپ نافلہ مغرب میں یعنی کسی بھی اور نافلہ کے اندر نماز جعفر تیار کا طریقہ ڈال کے اگر اس کو پڑھنے تو دونوں نمازیں آپ کی ہو جائیں گے نافل مغرب کا بھی ثواب مل جائے گا اور نماز جعفر تیار کا بھی مل جائے گا الگ سے اس نماز کو نہیں پڑھنا پڑے گا یہ ایک اچھا اس میں تداخل ہے حتیٰ کہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر نوافل آپ کے قضا ہو گئے ہیں آپ کو پچھلے مثلا پچھلے کسی دن کے نافلہ آپ سے چھوٹ گئے تھے ان کی قضا میں بھی ناماز جعفر تیار کا طریقہ ڈال کے تداخل کیا جا سکتا تو جی نیت دونوں کی کر لیں کہ میں ناماز جعفر تیار بھی ان طریقہ ناماز جعفر تیار کا اس کے اندر رکھیں اور ساتھ میں نافل مغرب کی نیت بھی اس کے اندر ہو تو یہ دونوں نمازیں اس انداز سے شمار ہو جائیں گے پھر اس کے اندر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ناماز جعفر تیار کو ناماز شب کے عنوان سے پڑھ سکتے ہیں یعنی ہمیں ناماز جعفر تیار کو نافلہ کے مغرب کے وجہ ہم ناماز شب میں ناماز شب کے مثلا ابتدائی جو آپ کو پڑھنی ہے رکات ناماز شب کی نیت سے جو پڑھی جاتی ہیں تو جی ہاں ناماز شب کے ساتھ بھی ناماز جعفر تیار کا تداخل جو ہے ہو جاتا ہے تو اور اس تداخل کے لیے باقاعدہ الگ سے روایات آئیں الگ سے روایتیں سلسلے کے اندر آئیں ہیں اور جس کی بنا پر یہ ناماز جعفر تیار کے لیے اور ناماز جعفر تیار کے لیے کہ ان نامازوں کو ملانے کا جو حکم ہے تو اس کے لیے الگ سے روایات آئیں ہیں تو اس کا تداخل ناماز شب کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اور ناماز نوافل کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اچھا اب ایک چیز ہے کہ ناماز جعفر تیار کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں ناماز جعفر تیار کو بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں ناماز جعفر تیار کو سواری کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں ہر لحاظ سے ایک جس طرح عام مستعب نامازوں حکم ہے اسی طریقے سے ناماز جعفر تیار کا بھی تو امید ہے کہ ناماز جعفر تیار کی جتنے بھی مسائل ہیں فضائل ہیں ان سب سے انشاءاللہ معرفت ہو گئی ہوگی اور کوشش کریں کہ آج سے ہی اس ناماز کی ابتدہ ہو جائے کسی بھی نیکی کا جب بھی امکان پیدا ہو جائے اور دل نرم ہو جائے تو انسان کو اس نیکی کی ابتدہ کر دینی چاہیے سمجھ جائیں کہ فرشتہ دل پر سے گزر گیا ہے اور یہ خیال دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ اس اطاعت کی راہ کے اوپر اپنے قدم آگے بڑھائے جائیں تو انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیے گا اندہ بھی اگلی مرتبہ نماز غفیلہ اور کچھ اور مستحب نماز جو باقی رہ گئیں ہیں اور پھر ایک شاید نماز شب پہ بھی ہماری گفتو کو اس طرح نماز مستحب کے تقریباً سارے فقیح احکام مکمل ہو جائیں گے اور نماز شب کے بعد پھر فی الحال اس سال کے لیے ہم بہترین نماز کیسے پڑھیں گی جو سیریز ہے اس کو روک دیں گے کیونکہ لوگ ذرا گھبرا بھی گئے ہیں شاید نمازوں کے بہت زیادہ مسائل وغیرہ سے تو انشاءاللہ اور موضوعات پہ گفتو جاری رہ گی وَسْوَلَّلَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَيَّبِينَ الْتَوَحِرِ